ہندوستان کی ایک سرزمی جو تیرہ ہزار فیٹ کی انچائی پر بستی ہے نہ جانے وہاں کون سی ادریش شکتی ہے جو بادلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے پھر آسمان سے ایک دیوی روشنی نکلتی ہے اس کے بعد بادلوں میں ایک آئیک ڈیوی آکرتیاں پرکٹ ہونے لگتی ہیں کبھی مہادیو کا ترشول کبھی بھگوان وشنو کا چکر کبھی برہم دیو کا آسن برہم کمل لوگ کہتے ہیں وہ دیووں کی دھرتی ہے وہیں وید لکھے گئے تھے وہیں کبھی بھگوان وشنو اور مہادیو شنکر کے چرن پڑے تھے وہیں سے سریشتی کی رچنا کی شروعات ہوئی تھی اس لیے وہاں کسی علاوکک شکتی کا باس ہے یہ بارش نہیں ہے یہ پریشانی ہے ہمارے لیے دراصل یہ برباری ہے آپ بادلوں کی جھڑگڑا حد سن رہے ہیں یہاں بجلی لگتار کا رکھ رہی ہے تمام مشکلوں کا سامنا کر کے ہم وہاں تک پہنچے ہر گھٹنا کو کیمرے میں قیاد کیا بس بادلوں کو دیکھتے رہو یہاں لگتار آخرتی بکل رہی ہے کسی طرح انت تک ٹھکے رہے اور پھر ہمیں جو دیکھا اس نے ہمیں دنگ کر دیا وہ دیکھو اوچھے روپ در خود کچھ دیکھ رہا ہے اس درشے کو دیکھنے سے پہلے کہانی کو شروع سے سمجھنا ہوگا جو اس دنیا سے تیرہ ہزار فیٹ نیچے سے شروع ہوئی تھی اتراخنڈ میں چمولی زلے کے لوہا جنگ گاؤں سے سوشتری کی رچنا برمہ جی نے کی یہ آپ جانتے ہیں ویدو کی رچنا کی کہانی کئی صدیوں سے ہم سنتے آ رہے لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ شروع اور ویدو کی رچنا کے پہلے برمہ جی نے کہاں تب کیا تھا کہاں آج بھی مانا جاتا ہے کہ برمہ، وشتو، مہش ان تینوں کا واس ہے اور وہ آج بھی آپ کو کسی نہ کسی روپ میں درشن دیتے ہیں دراصل میں اس وقت گروال میں ہوں اور گروال کے چمولی زلے میں ہم پہنچے ہیں اس درشن کے تلاش میں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک تال ہے جہاں برمہ جی نے نہ صرف دھیان کیا تب کیا بلکہ ششتی کیسی ہوگی اس کی روپ ریکھا کا ملنے بھی اسی تال کے آسپاس کیا گیا تھا اور آج بھی مانا جاتا ہے کہ برمہ، وشنو مہش یعنی تردیو اس علاقے میں بستے ہیں آج بھی وہاں پہنچنے والے تمام لوگوں کو وہ کسی نہ کسی روپ میں درشن دیتے ہیں اترہ کھنڈ کو دیو بھومی کہتے ہیں لیکن ایسا دعوہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا سنو تو لگتا ہے وہ کوئی دیو لوگ ہے کہتے ہیں وہاں برمہ جی نے تپسیا کی تھی ششتی کیسی ہوگی یہ تائے کیا تھا بیدوں کی رچنا ہوئی تھی یہاں تک کی بھگوان وشنو اور مہا دیو بھی وہاں گئے تھے پہلے جو بھی کہا جاتا ہو آج اس جگہ کو برحمتال کے نام سے جانتے ہیں جو یہ برحمتال لیکھ ہے جس نام سے جانا جاتا ہے برمہ جی کی نام سے تو وہ یہ ویدوں کی رسنا کرتے ہوئے آلی بیدنی سے ہوتے ہوئے یہ جگہ پہ پہنچی تھے انہیں یہ جگہ بہت ہی خوبصورت لگی تو انہوں نے یہاں پہ آسن لیتے ہوئے تو بھوچ پتر میں یہ ویدوں کی رسنا کی اور رسنا کو کرتے ہوئے جو بھوچ پتر ہے انہیں پلٹنے کیلئے پانی وگر کی جو رہتی تو انہوں نے اپنے پیر سے ایک نشان بنا کر کہاں پہ لیکنے موال کیا جس لیکن نام ہے برحمتال تو جب آپ سمیٹ پہ پہنچتے ہیں اوپر سے جو ویوز دیکھتے ہیں جو مزارہ دیکھتا ہے تو اوپر ان کی پیر کی نشان کی طرح کسی تال کا آکار پیر جیسا ہونا سنیوگ ہو سکتا ہے ساکشی نہیں پھر گاؤں والوں نے بتایا وہاں جو آسمانی دیویا آکرتیاں دکھتی ہیں ان کا کیا دنیا کے لیے بھلے ہی وہ ایک تال ہے لیکن گاؤں والے اسے برحم لوک بتاتے ہیں گاؤں سے باہر اس ادھت درشیم کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہوگا اب سب ہی یہی جانتے ہیں کہ بھارت میں برحم دیو کا اکلوتا مندر راجستان کے پشکر میں ہے یہ کسے پتا ہے کہ برحمتال کے پاس بھی برحمہ جی کا ایک پورانک دھام ہے کہتے ہیں لوگ کہ برحمہ جی کا مندر ایک ہی جگہ ہے آپ کچھ کریں لیکن ہمارا ماننا ہی ہے کہ برحمتال میں بھی ہمارے لئے برحمہ جی کا مندر ہے کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ پوزہ کرتے ہیں اچنا کرتے ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ برحمہ جی کا مندر مانتے ہیں اب خود کو روکنا مشکل تھا اس عدبھتال کے درشیم کو کیمرے میں قید کرنے کی بیتابی بڑھتی جا رہی تھی لیکن مشکلوں کی فہرست نے ہسا رکھا تھا موسیقی آپ جس رسطے پہ جا رہو تو وہاں پہ ایبلانس کی ملنا سمجھے ہیں ایبلانس ہو سکتا ہے برف باری ہوتی ہے باریس ہوتی ہے موسیقی آپ اپنی ایک کومینٹ کے ساتھ جو ہے آپ خود سے اپنا جا رہے ہیں برمتال سمیٹ کے لئے تو آپ کو خود اپنی ایک کومینٹ رکھنے پڑیں گے یہ نہیں کہ وہاں پہ جنگل میں تو ہے جنگلی جاؤنوں کا خطرہ ہے آپ کو نورث ویشت کے مدد سے آپ کو خود اپنا آپ کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ سمیٹ کرنا پڑے گا بہت دور گنے جنگل کے بیر میں بسا ہوا ہے جو وہاں پہ جو راستہ ہے بہت ڈپکلٹ ہے اس پہ ہمارے اوروچ لوگ ہیں ڈادا لوگ ہیں وہ ہی ان کو خود بل کیا تھا بہت پہلے جو گاؤں کے سام سے تھا اور جو آپ جائیں گے تو آپ کو بہت ڈپ بہت مشکل کا سامنا کر کے وہاں پہ پہنچنا پڑے گا درشیم ملتا نہیں اسے خوجنا پڑتا ہے اور منزل جب تیرہ ہزار فیٹ کی اوچائی پر ہو تو مشکلوں سے سامنا تائے ہے لیکن اس بار چنوٹیاں کچھ زیادہ ہی تھیں جو گاؤں ہیں آخری یعنی لوہر جنگ گاؤں وہ میرے پیچھے چھوٹ چکا ہے یہ تقریباً سات ہزار تین سو فیٹ کی اوچائی پر گاؤں ہیں اور ہمیں جہاں جانا ہے وہ اس گاؤں سے چودہ کلومیٹر دور ہے یعنی تقریباً بارہ ہزار فیٹ کی اوچائی پر اب ہم جائیں گے بارہ سے تیرہ ہزار فیٹ کی اوچائی ہے زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ آج ہم کہاں تک چل پائیں گے اس لئے کوشش یہ ہے کہ جتنے اوپر ہم جا سکتے ہیں وہ دوری آج کبر کریں چنوٹیوں سے تو ہم نپٹ لیں گے لیکن پرانوں کی اس پہلی کو کیسے سنچائیں گے کہتے ہیں وہ برحمہ بشنو مہیش کی دھرا ہے جس کے نشان آج بھی دکھتے ہیں وہ کند جہاں برحمہ دیو نے تپسیا کی تھی وہ چوٹی جہاں مہا دیو شیو کے قدم پڑے تھے وہ تال جو بھگوان وشنو کا ایک پرکٹ ستھل ہے اگر یہ سب مل بھی گئے تو انہیں ثابت کیسے کریں گے تو لوگوں نے کہا تھا کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں بادلوں میں جب دیویا آکرتیاں دکھیں گی تو سب کچھ اپنے آپ ثابت ہو جائے گا چڑھائی کرتے کئی گھنٹے بیچ چکے تھے اگلے 48 گھنٹے جنگل میں گزارنے تھے اس دوران ہر ضرورت اس جنگل سے ہی پوری کرنی تھی مجھے یہ ہاں پر بورانش کے پھول نظر آ رہے ہیں اور یہ کافی خلدی ہوتا ہے جب مجھے بھوک لگی ہے اور میرے آس پاس ابھی کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے تو میں بورانش کے ان پھولوں کو کھا سکتا ہوں دراصل ان کا جو رس ہوتا ہے وہ اتنا پوشٹک ہوتا ہے کہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں یہ دیا جاتا ہے جس سے ان کا کولیسٹرول کم ہو سکیا جنگل کی سیما ختم ہوئی تو برف کا سامراج شروع ہو گیا اس کے ساتھ ہی ہم سفر کے اس مور تک پہنچ چکے تھے جہاں سے ویدوں کی رچنا کی کہانی شروع ہوتی ہے پرانو میں لکھا ہے وید کی اتپتی برحمہ جی نے کی تھی پھر دھرتی پر سو سال کا اکال پڑا وید سے جڑے گرمت بکھرتے چلے گئے اکال کے بعد مہرشی وید ویاس نے وید کے بھوج پتروں کو اکٹھا کیا پھر سبھی جانکاری کو چار حصوں میں بانٹ کر اسے چار ویدوں میں بانٹا پھر دیکھ رہے ہیں آپ یہ پیڑ ہو یا یہ پیڑ ہو یہ دونوں بہت خاص ہیں خاص اس لحاظ سے ہیں یہ کوئی آم پیڑ نہیں ہے یہ اس کی جو چھال ہے یہ چھال کافی خاص ہے کیونکہ یہ پیڑ ہے بھوچ پتر کا اور اب آپ یہ سوچئے کہ ہم جس چھوٹی پر جا رہے ہیں جہاں برحمہ جی نے تب کیا تاکہ سوچٹی کے نرمان کے لیے ہو روپ ریکھا تیار کر سکیں وہیں تب کے بعد انہوں نے ویدوں کی رچنا کی تھی اور اس وقت پیپر تو ہوتے نہیں تھے تو وید لکھے کس میں گہتے ہیں مانا یہ جاتا ہے کہ انہی بھوچ پتروں کا استعمال کر کے ویدوں کو لکھا گیا تھا بے شک ابھی ان میں پتیاں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن اس کی جو چھال یہ بھی کافی اپیوکت ہے اس پر لمبے سمجھ تک لکھنے کا کام کیا جاتا رہا ہے جس جگہ ویدوں کو لکھنے کی بات کہی جاتی ہے اسے آج بیدنی بگیال کے نام سے جانتے ہیں وہ برحمتال سے بھی آگے ہے اب اسے اتفاق کہیں یا کچھ اور جس علاقے کی کہانی ویدوں کی رچنا سے جڑتی ہے وہاں بھوچ پتر کے پیڑوں کی بھرمار ہے مانا یہی جاتا ہے کہ وید سب سے پہلے بھوچ پتروں پر ہی لکھے گئے تھے ان سب تانے بانے کو سلجھاتے ہمارا سفر کٹتا جا رہا تھا تب ہی برف سے گھرا ایک کونڈ دکھا کیا یہ ہی ہماری منزل تھی یہاں ایک تال دکھ رہا ہے یہ کیا میری جو کھوج ہے وہ یہاں ختم ہوگی پتہ نہیں یہ برحمتال تھا یا کوئی سامان نے کنڈ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر ہمیں ایک گاؤں والے کی بات یاد آئی جس نے صاف طور پر برحمتال کی پہچان بتائی تھی جو برحمتال کی پہچان ہے وہ آپ کو جو وہاں پہ مین تال ہے جو نیلہ دکھائی دے گا آپ کو اور اس کی پہچان ایک اور بھی ہے کہ اس تالاپ کے ادھر ادھر صرف ایک ہی پیڑ ہے تو اگر آپ کو لگتا کہ ہاں یہاں پہ ایک ہی پیڑ ہے اور تالاپ ہے اور اس کا نیلہ دکھائی دے رہا تو آپ سمجھو کہ ہم برحمتال لیت پہ پہنچ گئے یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں برحمتال نے تپسیا کی تھی یہ وہ جگہ تھی جہاں پورانک یگ میں وشنو بھگوان پرکٹ ہوئے تھے کہتے ہیں برحمتال جب برحمتال میں سرشتی کی رچنا کی روپ ریکھا تائے کر رہے تھے تب بھگوان وشنو بھی ساتھ تھے اس دوران شیشناگ اس کنڈ میں رہا کرتے تھے اس کا نام ہے بھیکلتال ستھانیے لوگوں کی بھاشا میں سمجھیں تو بھیکلتال وہاں پر ایک مندیر نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پانی میں جس کا برابر ریفلیکشن پڑھ رہا ہے اور اگر میں صحیح ہوں تو یہ بھیکلتال ہے بھیکلناک کے نام پر اس تال کو جانا جاتا ہے مانیتہ کہتی ہے اس تالاب میں آج بھی ناغ دیوتا کی شکتی کا باس ہے جو پورے علاقے کی رکشہ کرتے ہیں لوگوں نے ایک مندر بنا رکھا ہے دور دراز کے گاؤں والے پوجہ کرنے آتے ہیں اندر جب آپ نظر دار لیں گے تو یہاں آستھا کے انروپ لوگوں نے کچھ فوٹو لگا رکھی ہیں کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ یہاں پر آس پاس کے گاؤں کے تمام لوگ اگھٹا ہوتے ہیں پوجہ ارچنا کرتے ہیں وہ دھنیواد دیتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ ان کے رکھشک ہیں ہمیشہ سے یہ ان کی رکھشہ کرتے آئے ہیں جن کے لئے لوگ لوٹے میں دودھ لاکر پہلے بہت پہلے یہاں لاکر رکھا کرتے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ دودھ یہاں سے غائب ہو جائے کرتا تھا بے کل تال کا یہ ادھو درشم ہماری سفر کا ایک پڑاو تھا منزل نہیں منزل ہے برمتال یہاں سے کافی آگے سینکھنوں فیٹ اوپر یہاں برمہ نے تپ کیا تھا ششٹی کے نرمار کے پہلے جہاں ششٹی کیسی ہوگی اس کا بہی خاکہ تیار کیا جا تھا وہ آگے کتنی دوری پر ہے یہ مجھے میں نہیں مانو ہے برمتال کہاں تھا کتنی دور تھا کچھ پتا نہیں تھا اتر پششم کی دشاں میں بڑھتے جانا ہے بس اتنا جانتے تھے پہاڑ اونچے ہوتے جا رہے تھے چڑھائی خطرناک ہوتی جا رہی تھی کچھ دیر بعد ہم نے خود کو پہاڑوں کے بیچ ایک کھلے میدان میں پایا جسے اسثانیہ بھاشا میں بگیال کہتے ہیں اس پورے علاقے کو بگیالوں کا شہر کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ یہاں آپ ایک بگیال کمپلیٹ کرتے ہیں پھر ایک کھڑی کڑھائی آتی ہے اس کے بعد آپ جب تھوڑی پر جاتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی بڑا بگیال نظر آتا ہے جو دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کے بعد ایک تمام بگیال نظر آ رہے ہیں ہم اس دشا سے آئے ہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ نورٹ اس دشا میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس دشا میں آگے جانا ہے وہاں دور ان برپیلے پہاڑوں کے بیچ ایک اور بگیال نظر آ رہا ہے تو کوشش یہ ہی کروں گا کہ جلد سے جلد وہاں پر پہنچوں اور امید یہ ہی ہے کہ وہاں پہنچنے پر ہماری جو تلاش ہے برحمتال کی انیو جگہ جہاں برحمتال نے جھان کیا تھا تک کیا تھا وہ وہاں موجود ہو بگیال سے آگے بڑھتے ہی موسم تیزی سے بدلا تھوڑی ہی دیر میں گھاٹی میں تیز برف باری کا دور شروع ہو گیا یہ باریش نہیں ہے یہ پریشانی ہمارے لیے دراصل یہ برپ باری ہے تا دی آپ بادلوں کی گڑ گڑا ہٹ سن رہے ہیں یہاں بجلی لگتار کڑک رہی ہے یہ بہت خسرناک ہو سکتا ہے اگر ہم صحیح سمائے پر کسی سرکشی ٹھکانے پر نہیں پہنچے تو ہمیں بھی نہیں بتا کہ ہم یہاں کب تک فسے رہ سکتے ہیں پری اٹکوں کے لیے برف باری ایک نظارہ ہوتا ہے لیکن ہم درشیم کی خوج میں نکلے تھے ہمارے لیے یہ ایک خطرہ تھا ہم ایک سرکشت جگہ کی تلاش میں بھاگے جتنی تیز برف باری ہو رہی تھی اس سے یہی لگتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں پورا علاقہ برف سے پٹ جائے گا پھر ہماری دوسری سمسیاں شروع ہوگی موسیقی اس سیزن میں اتنی برف باری یہاں یا اسپاس کہیں بھی درج نہیں کی گئی ہے اور یہی برف باری اب راستے آپ کو بھٹکا سکتی آپ دیکھیں ہر طرح صرف سفید چادر اور یہ بڑی آفت ہے بڑی مصیبت ہے بجلی چمک رہی تھی پیڑ کی آڑ نہیں لے سکتے تھی کسی طرح پتھر کی آڑ میں کئی گھنٹے برف باری میں فسے رہے کچھ دیر بعد آسمان شانت ہوا اور برف باری تھم گئی اب ہمیں اپنے سفر کے لیے آگے روانہ ہونا تھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک کام کرنا ضروری تھا پتہ نہیں آگے پانی ملے یا نہ ملے چلنے سے پہلے پانی کی ویوستہ کرنی تھی دیکھیں جو دیوار پرپارید کے دوران بچنے میں برس سے ہماری مدد کر رہی تھے اسی دیوار کی مدد سے ہم آج جرانے میں کامیاب ہوتا ہے خود کو ترو تازہ کرنے کے بعد اب آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے پوری زمین برف کی سفید چادر سے ڈھنک چکی تھی راستہ نظر آنا بند ہو گیا تھا لیکن ہمیں ہر قیمت پر آگے جانا تھا لہٰذا اتر پشم کی دشاں میں بڑھ چلے آگے برف کا سفید میدان اور پیچھے اپنے پیروں کے نشان دھیرے دھیرے ہی سہی ہم منزل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے جب ہم آئے تھے تب یہاں پر آپ کو ساپ سندر میدان نظر آ رہے تھے وجہ تھی کہ اس سمیں برف باری نہیں ہوتی لیکن جس طریقے سے دو سے تین گھنٹے تک برباری ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ یہاں تک برف نظر آ رہے ہیں یعنی تقریباً ایک سے ڈیڑھ فیٹ کی برف یہاں جم چکی ہے جس کی وجہ سے چلنا بہت مشکل ہو رہا ہے لیکن ایک بار پھر سے ہم برمتال کے قریب جا رہے ہیں جہاں برحمدیو نے سریشتی کی رچنا سے پہلے تپسیا کی تھی جہاں بھگوان وشنو اور مہادیو تھے جہاں بادلوں میں دیوی آکرتیاں دکھتی ہیں جسے لوگ دیو لوگ کہتے ہیں وہ جگہ اب بہت غریب تھی کہتے ہیں اس جگہ کا درشم اتنا دیوی ہے کہ لوگ اس کنڈ کو دھرتی اور سورگ کے بیچ کی کڑی بتاتے ہیں تبھی سام نے وہ تصویر دکھی جسے دھرتی کے اس برحم لوگ کا دوار کہا جاتا ہے کھلے آسمان کے نیچے ایک ترشول گڑا تھا یہی سے برحمتال کی سیما شروع ہوتی ہے اس جگہ سے جڑی مانیتہ کہتی ہے پہرانک یگ میں برحم دیو اسی جگہ مہادیو سے ملے تھے جس کے بعد وہ سریشتی بنانے کے لیے تپسیا میں لین ہو گئے نشانی کے طور پر یہاں ایک چھوٹا مندر بعد میں بنا دیا گیا اب ہم منزل کے بہت قریب تھے جاتا جاتا دعوے کے مطابق جہاں برحمہ جی نے تپسیا کی تھی جہاں بیٹھ کر یہ تیہ کیا تھا کہ سرشتی کی رچنا کیسے ہوگی وہ کنڈ وہ دھر تھی ہمارے آنکھوں کے سامنے تھا تو آخر کار ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جسے برحمہ سال کے نام سے جانا جاتا ہے اب دیکھیں گاؤں والوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جب آپ اس سال کے پاس پہنچیں گے جسے برحمہ سال کہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک پیڑ بڑا سا نظر آئے گا آس پاس کچھ اور نظر نہیں آئے گا ساتھی ساتھ بادلوں کی پتھائی اس پر صافتہ پر نظر آئے گا اور ہمیں ٹھیک ویسا ہی نظر آ رہا ہے یعنی ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں سشری کے نرمان کرتا یعنی برحمہ جی نے تب کیا تھا اسی برحمہ سال میں ستہان کرنے کے بعد سشری کے نرمان کرتا برحمہ جی آگے چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے ویدوں کی دکھنا کی اور وہ جگہ بھی دور نہیں ہے وہ جگہ بھی اس برحمہ سال کے اردگرد ہی ہے ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کا درشن بھی آپ کو دکھائیں گے چاروں طرف برف سے لدی چھوٹیاں چھوٹیوں پر لدے بادل اور بیچ میں گلیشیر کے پانی کا ایک کند یہ ایک ادھت درشن تھا کہتے ہیں اس کند کا آکار یہاں پیر کے پنجے جیسا ہے اور دور سے دیکھنے پر واقعی ایسا لگتا بھی ہے لیکن پانی نیلا نہیں تھا جیسا گاؤں والوں نے بتایا تھا چاروں طرف صرف اور صرف برف نظر آ رہی ہے اور یہی اس کو خوبصورت بناتی ہے جو انتر ہمیں بتایا گیا تھا بیکل تال میں اور برحمتال لیک میں وہ یہی انتر تھا کہ یہاں پر اس میں بادلوں کا اکس آپ کو نظر آتا ہے یہ نیلی نظر آتی ہے کبھی کبھی سفید نظر آتی ہے اور اس کا جو کارنڈ ہے وہ مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آت پاس جب برف ہے تب یہ زیادہ سفید نظر آتی ہے اس کے علاوہ جب یہاں پر بھٹ نہ ہو تو یہ کھلا آسمان اس میں جب نظر آتا ہے تو یہ نیلی نظر آتی ہے جبکہ بیکل تال کے آس پاس خوبصارے پیڑ تھے جن کی پرچھائی اس میں پڑ رہی تھی اور وہ پوری طریقے سے ہرا ہی نظر آ رہا تھا برحمتال کا علاقہ چال سے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہے ہم اس کا کونہ کونہ چھان رہے تھے تب ہی ایک چھوٹا مندر دکھا تیرہ ہزار فیٹ پر یہ مندر دیکھ کر کوئی بھی چوک سکتا ہے یہی تھا برحمتال کا وہ مندر جس کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہوگا یہ جو مندر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مندر کپکا ہے کس نے بنایا ہے اس سے لیکر کوئی لکھت پرمان نہیں حالانکہ یہ مندر اپنے آپ نے اس کی استطحیٰ بتاتی ہے کہ یہ کئی سال پرانا ہے جیسا مندر نظر آ رہا ہے اب لوگوں کا معنی ہے کہ اس میں مان اللہ دے گی بھی واسکر تھی کیونکہ برحمتال کا تو مندر پر سکتا ہے لیکن اس تھانی لوگوں کا معنی ہے کہ یہ تو پورا حصہ ہے یہ صرف برحمتال کو سمجھتے تک یہی وجہ ہے کہ ان کی آسطہ اس لبستی ہے کہ اس مندر میں برحمتال کا بھی واسکر ہے اس پورے علاقے میں ہم نے ایک بات غور کی یہاں بادلوں کی حلچل بہت زیادہ تھی حالانکہ 13000 فیٹ کی اونچائی پر ہوا تیز ہوتی ہے یہ اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے ہماری نظر ابھی برحمتال کے درشیوں پر تھی دور وہ چوٹی بھی دکھی دعوے کے مطابق جہاں برحمتال نے ویدوں کی رچنا کی تھی جرسل برحمتال میں جہاں برحمتال نے تب کیا تھا جہاں تال میں انہوں نے سنان کیا تھا اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے تھے بیدنی بھگیال یعنی وہ بھگیال جہاں ویدوں کی رچنا کی گئی تھی یہاں وہ بھگیال آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ہلکی سی روشنی پڑ رہی ہے جس کا جو پیس ہے وہ دوسری طرف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہی بھگیال ہے جہاں پر برحمتال نے ویدوں کی رچنا کی ہے اور اسے چیخ اوپر آپ جائیں گے تو روپ کند جانے کا راستہ ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے لیکن جب آپ یہاں کھڑے ہوتے ہیں تب آپ کو لگتا ہے کہ اس درشیم کو آپ آپوں میں سمیٹ لیں آپوں میں بھر لیں جتنا ممکن ہے اتنا اسے نہار لیں لوگوں نے بتایا تھا برحمتال کے آسمان میں دیویا آکرتیاں اُبھرتی ہیں یہ جگہ دھرتی کا برحملوگ ہے اس بات کو وہ آکرتیاں ہی ثابت کرتی ہیں لیکن ان نشانیوں کو کھوجنا بہت مشکل کام تھا برحمتال کا پورا علاقہ بہت بڑے دائرے میں پھیلا تھا کہیں پانی تھا کہیں زمین برف سے ڈھکی تھی کہیں بڑی بڑی چٹانے تھی دیکھو اُدھر دیکھنا ہے نیکی تم اُدھر دیکھو آجے تم اِدھر نظر رکھو سب سے بڑی مصیبت یہ تھی وہ دیکھو وہ دیکھو اُسے زوم کرو خوچ کہیں بادل بہت زیادہ تھے کہیں آسمان بلکل ساف تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ آکرتیاں کہاں کب اور کیسے دکھیں گی خوچ بین کرتے کافی وقت گزر گیا تب ہی آسمان میں کچھ دکھا ایک سکن وہ وہ ترشول کی آکرتی ہے اُسے زوم کرو زوم 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 برہمتال سے تھوڑی دور آسمان میں وشال تین دھاریاں دکھ رہی تھی جن سے ترشول کی آکرتی اُبھر رہی تھی اُس کے ٹھیک نیچے مہادیو والی جگہ تھی نظارہ ادھت تھا لیکن ہمیں اور زیادہ ساف آکرتیوں کی تلاش تھی اب یہ جگہ کا اثر تھا یا پچھلے دو دنوں سے لگاتار سنی کہانیوں کا بادلوں کا ہر گھیرا ہمیں ایک آکرتی جیسا دکھنے لگا تھا اب اسے دیکھئے وہیں پانس میں اوم جیسی ایک اور آکرتی پھر دکھی جو درشیم ہم نے آپ کو برب سے ڈھکے ان پہاڑوں کے بیٹ پہ دکھایا ہے جو درشیم ہم نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ کہیں اور رہی ہیں برحمتال پہنچنے پر ہی نظر آتا ہے جس کے لیے ہم تقریباً 20 کلومیٹر پیدل چلے جس کے لیے ہم نے ہوا کے تھپیڑوں کو جیلا جس کے لیے ہم نے اس سفید آفات سے لڑائی لڑی ہم ہوسلا ہارتے اس سے پہلے یہ درشیم میرے سامنے ہیں لوگوں نے کہا تھا برحمتال کے آسمان میں دیوی آکرتیاں دکھتی ہیں ہمیں یہ تین اکس دکھے پتہ نہیں یہ آکرتیاں واقعی ایسی تھیں یا کوئی برحم تھا اکثر آسمان کے فلک پر میگ کی ہلچل سے کچھ آکرتیاں بنتی ہیں جسے لوگ کسی نہ کسی کہانی یا چیزوں سے جوڑ دیتے ہیں اٹھارہ سو تین میں ایسے بادلوں کو ویجیانکوں نے سرس کا نام دیا تھا بادلوں کی آکرتیاں بھرحم ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے دعوے کو حقیقت کا جامع پہنا کر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہو لیکن اس جگہ کے درشیوں کو لے کر کوئی بھرحم نہیں تھا برحمہ سے جڑا برحمتال وشنو کی کہانی کا حصہ رہا بھے کلتا مہیش سے جڑی یہ دھرتی یہ سب ملکر تریدیو کی ایک ادھت دنیا پیش کرتے ہیں اور یہاں کی قدرتی نظاریں اسے بناتے ہیں ایک الوکک درشیم موسیقی 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 موسیقی